اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ایزی اور مزے کشامی کباب یہ آپ سب نے ضرور ٹرائے کرنے بہت ایزی اور بہت مزے کی ریسپی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئیں گے تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں انگریڈینڈ جو چاہیے اس میں ہیں یہ بونلیس ٹکن ہے ٹوکے جی یہ دال ہے تین کپ جو ہم نے اوور نائٹ سو کر کے رکھی تھی اور نمک میٹ حلدی دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر وہ ناوہ اور کٹاو وزیرہ ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ ہرا مسالہ اور بلیک پیپر تھوڑا سا جائے گا اس کے اندر یہ اس کے سب انگریڈینڈز ہیں تو جلے سب سے پہلے ہم چکن کو جو ہے کیوز میں کر لیں گے چھوٹے کر لیں گے پیسز چکن کے ہم نے اس طرح سے یہ پیسز کٹ لیا ہے اب ہم یہ بین میں ڈالتے چاہیں گے ساری چیزیں اگر ہم دل ڈال دیگو تین کپ ڈال ہے توکی جی جو ہے چکن لیا تھا اور یہ تین کپ ڈال ڈالیا اب یہ ساتھ یہ گرم مسالہ پاؤڈر نمک ڈال ہے ہم نے یہ بھناوہ اور کھٹا وزیرہ ہے ہلدی آپ اپنے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالیں چیزیں یہ پیساوہ دھنیا یہ لال مرچ لیسن ادرک کا پیسٹ اور یہ سب چیزیں جائیں گے اور اس میں پہلے دال میں بھی تھوڑا سا پانی تھا اور اس میں صرف ایک گلاس پانی ڈال رہے ہیں بس یہ ساری چیزیں ہم اچھے سا مکس کریں گے اور اس کو چھولے بچڑا دیں گے اکثر لوگ اس کو پریشر ککر میں بھی بناتے ہیں لیکن وہ زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں یہ بہت اچھے حریقے سے بہلیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ رکھیں گے اس کو اور یہ بیس سے پچیس منٹ میں یہ پانی خوشک ہوگا تو اس کے بعد ہم آپ کو پھر دکھائیں گے آج کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں اچھے سے میکس ہو گئے اور یہ بند کر کے اس کو ہم چھولے پہ رکھیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو گیا خوشک ہو گیا بلکل یہ دیکھیں یہ چکن اس طرح سے کھول گیا ہے اب ہم اس کو چھولے بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو چھولے چاپ کریں گے یہ دیکھیں گے یہ پھر ہنڈا ہو گیا ہنڈا ہو گیا در سے بلکل اب ہم اس کو یہ چوپر میں ڈال کے تو میش کر لیں گے ویسے بھی آپ لوگ جیسے گھن میں ہم پیس سکتے ہیں لیکن میرے پاس چوپر ہے تو میں اسی میں کرتی ہوں سکتے ہیں دیکھیں گے یہ سارا ہمارا یہ بلکل سیٹ ہو گیا میش کر کے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ بلیک پیپر اس کے اندر اور یہ ہرا مسالہ جو ہم نے پھیس کے رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے یہ ہرا مسالہ اور بلیک پیپر جو ہے مکس کرنے کے بعد یہ ہم اس طرح سے یہ کباب کو شیپ دے لیں گے اچھے سے یہ ہم سارے اس طرح سے یہ کباب بنا بنا کے رکھتے جائیں گے پھر ہم ان کو فائے کر لیں گے یہ دیکھیں دی یہ ہم نے ان کو شیپ دے کے رکھتی ہیں یہ کافہ سارے بن گئے تھے ہمارے اب باقیوں کو ہم فریز کر لیں گے ہم چاہیے ہوں گے وہ ہم فرائے کر لیں گے یہ اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے ہم پھر ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے موسیقی 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 آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مجھے کی بنتی ہیں اور یہ گین کریں بہت ایزی پریسی بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسا لگے آپ کو اور میرے چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو پر ساتھ بہت جلد آؤں ہیے مشہاللہ تعالیٰ تینکیو فور وچنگ